جاگو 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 دنیا میں ہوں فاروق حسن لائف ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں کراچی سٹوڈیو سے میرے ساتھ موجود ہیں شازیہ خوشک جو کسی تعروف کی مہتاج نہیں ہیں آپ بہت عرصے سے انہیں پرفارم کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں لیکن یہ ایک ایور گرین پرسنیلٹی ہیں ایور ینگ پرسنیلٹی ہیں اور ان سے پوچھیں گے کہ ان کی خوبصورتی کا راز کیا ہے لیکن پہلے چھوٹا سا ایک انٹرو پیکیج دیکھتے ہیں ان کا اس کا واپس آتے ہیں اور ان سے مزے مزے کی گپ شپ کرتے ہیں پرکش شخصیت اور سہر انگیز آواز کی مالک شادیا خوش شادیا خوش نے اپنے فنی کریئن کا آغاز 1992 میں کیا انہوں نے گلوکاری کے اس طبیل سفر میں بھی شمار، تنگی، کنجابی اور اردو گانگائے جنہیں شائقی نے بہت پسند کیا اب تک شادیا خوش مجموعی طور پر تقریباً سولہ، سندھی، پنجابی اور اردو ایلبمز ریلیس کر چکی ہیں جن میں موسیقی جی مسافر، روبروِ یار، دل لگی، نچ بلنگا نچ اور مس پرلندر جیسے نام شامل ہیں گلوکاری کے میدان میں ان کی بہترین خدمات کے اعتراف میں انہیں متعدد اعزازات کے ساتھ سارت لائف ٹیم اچیزمنٹ اوارڈ سے بھی نواز آ گیا ان کی قابلیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ وہ چودہ زبانوں میں گانے گا سکتی ہیں آئیے ملتے ہیں شازیہ خوش سے موسیقی ویلکم باک ٹو جاگ و دنیا اور آپ لوگ پہچانی گئے ہوں گے شازیہ خوش کے مارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم ویلکم اسلام بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کی دنیا میں آکے میرے بہت اچھا لگ رہا ہے ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے تاری دفعہ دنیا میں آکے میرے بہت خوشی ہو رہی ہے شادیہ جی سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں جام شورا سندھ سے آپ کا تعلق ہے آپ نے جو میوزک کا سفر ہے یہ شروع کیسے کیا بچپن سے آپ میوزیکل مائنڈڈ تھیں مطلب کہ نرسری میں تین سال کے عمر میں جو باگل ہوتا ہے وہ بچپن میں ہی ہوتا ہے تفلیقار آرٹسٹ جو بھی ہیں جو بھی وہ مجھے لگتے بچپن سے ہی ہوتا ہے کتنے بہن بھائی ہیں بس یہ گھر والوں کے مطلب میں پوچھیں اس دنیا میں آپ کے مجھے بہت ساری جو ہیں وہ نہیں میں اس لئے پوچھنا چاہتا تھا کہ جو باقی بہن بھائی ہیں وہ بھی آپ ہی نہیں طرح تھے نہیں کوئی میوزک سے نہیں ہے کوئی نہیں تھا نہیں ایک ہی پاگل پیدا ہوگا ہے آپ کو میوزک کا شوق کیسے پیدا ہوگیا مطلب کہ کیا آپ نے بچپن سے گانے سنے تو آپ سر دھننا شروع کر دیتی نہیں یہ ہی ہوگا میں کہتا ہی نا کہ وہ پاگل جو بچپن میں ہی ہوتا ہے تو اس دنیا میں آتے ہی شاید میں نے کچھ ایسا کیا تھا کیا اور بچپن میں بھی اس طرح کا میرا حال تھا جنون تھا آپ کو ہاں بس اچھا ایک گانا جو بچپن سے انسان سن رہا ہوتا ہے نا وہ یاد رہتا ہے جو ہمیشہ گن گناتا ہے آپ کے لئے کون سا گانا تھا نہیں ایک گانا وہ ہوتا ہے پسندیدہ گانا جو ہوتا ہے جو میں سمجھتا ہوں جو میوزک سے وابستا ہے نا ان کو ایک گانا یاد رہے تو وہ پھر ایک ہی جگہ ٹک جائے گا ہم لوگ جو ہیں وہ مسلسل جو گانا سنتے ہیں جو تو وہ ذہن میں رہتے ہیں پچپن کا کوئی گانا سنائے جو آپ کو بڑا انسپائر کرتا تھا اور آپ گن گانا جب بھی کوئی کہتا ہے نا بڑا اچھا گاتی ہے بچی ہماری اچھے چلو شازیہ سناؤ آنٹی کو سناؤ گانا تو کون سا گانا سناؤتا ہے مجھے کہتے دے کہ چھپ کرو مت سناؤ میں اتنا گاتی تھی اتنا گاتی تھی برطن دھوتے ہوئے گانا گھر کی صفائی کرتے ہوئے گانا پڑھتے ہوئے بھی گارے دماغ میں دو دو کام ایک بندہ نہیں کر سکتا لیکن میں گاہ بھی رہی ہوتی تھی دیکھیں کون سے گاتیں تھیں کوئی یاد ہے مجھے کوئی یاد نہیں ہے کوئی تریڈیشنل کوئی اس طرح کا گاتیں تھی وہیں کا سندھی کوئی گانا نہیں گاتی تھی بہت سارے گاتی تھی وہ کھڑی نیم کے نیچے بھی گاتی تھی اچھا ہاں وہ تو مجھے بڑا پسند ہے پھر وہ سنائے نہ در آشت شروع اس سے کرتے ہیں کھڑی نیم کے نیچے بڑا ہی زبردست یہ سانگ ہے اور سندھی زبان میں آئے غالبا نہیں یہ سرائے تھر کی زبان ہے تھر کی زبان ہے ہو کھڑی نیم کے نیچے ہو کھڑی نیم کے نیچے ہوں تو ہو کھڑی نیم کے نیچے کھڑی نیم کے نیچے کیا بات اچھا اس کا ترجمہ بھی بتا دیں میں مجھے کھڑی نیم کے نیچے اکیلی کھڑی ہوں اچھا نیم کے درخت کے نیچے کھڑی ہوں کھڑی ہوں اکیلی وہ اپنے ساجن کے لیے کھڑی ہے اس کے راہ نہار رہی ہے آئے وہ اور ملے مجھے مجھے ملے بھائی یہ ہی دنیا میں ہوتا آیا ہے اچھا آپ نے شادی جب کی تو آپ نے بھی یہ گانا گایا تھا میں نے جب شادی کی ہاں جب شادی کی تو آپ نے گانا گایا تھا یہ اپنے ہزبن کے لیے نہیں نہیں میں نے کچھ نہیں گایا شادی مطلب love marriage تھی نہیں arranged arranged marriage full arranged marriage ہاں بالکل مطلب وہ جو ہوتا ہے کہ شادی والے دن آپ پہلے تصویر دیکھی ہوتی ہے پھر شادی والے دن نہیں نہیں یہ تصویروں کا چکر بکر ہے ہی نہیں ہاں پھر کون سا چکر ہے کوئی چکر نہیں بغیر چکر کے شادی ہوگئے اچھا بغیر چکر کی شادی کیسے ہوئی شادی بتائیں نا مطلب arrange میں عرشتی ہے والد صاحب رشتہ آیا انہوں نے کہا بھی اچھا اچھا لڑکا لگ رہا ہے والد صاحب نے جو ہے وہ پروفیسر تھے وہ پڑھاتے تھے اور میرے ہزبنٹ بھی یونیورسٹی میں بڑھاتے تھے اچھا ان کے ساتھ ہی پڑھاتے تھے نہیں وہ اس وقت تو پڑھتے تھے اور وہ میرے والد صاحب پڑھاتے تھے شادی ہوگئے شادی ہوگئے انہوں نے آپ نے بھی ہاں کر دی کہ یہ والدین کی رضا ہے تو میں آگے سے کیا بھی یہ تو ہے تو اس کے بعد زیادہ آپ نے جو پاپلیریٹی گین کی وہ شادی کے بعد میں نے میزک جو ہے وہ شادی کے بعد ہی شروع کیا ہے اور پہلے تو میں سکول میں کالج میں گاتی تھی ہاں قومی طرح آنے ناتے میں وغیرہ پڑھتی تھی پھر شادی ہوگئے تو ہزبن نے ان کو جنون کی حد تک میزک سے لگاؤ ہے سننے سے اچھا اچھا گانے سے نہیں سننے سے سننے سے گانے سے ہوتا پھر کمپیٹیشن ہو جاتا کہ میں زیادہ بہتر گاتا ہوں یا آپ زیادہ بہتر گاتیں وہ بھی بہت اچھا رہتا ہے اگر دونوں سنگر ہیں تو وہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے لیکن ایک جو ہے بہت اچھا لسنر ہے بہت اچھا میوزک کا چاہنے والا ہے اور وہ دوسرا جو ہے گانے والا ہے تو کیا پھر بات جگل بندی بن جاتی ہے اچھا فوک سنگر کے طور پر آپ نے بہت سے میلوں میں بھی پرفارم کیا بہت سے ایسی جگہوں پر بھی کیا ہے جہاں پر کراؤڈز بہت زیادہ ہوتے ہیں بہت زیادہ ہوتے ہیں تو بینگ افیمل آپ کبھی گبرائی نہیں کیا کیونکہ اکثر خواتین ہمارے معاشرے میں سمجھاتا ہے کہ جی ایسی سولو آرٹسٹ اگر آپ پرفارم کر رہے ہیں بہت سارے لوگ ہیں تو ہر قسم کا کراؤڈ ہوتا ہے ہر قسم کے لوگ ہوتا ہے کچھ تنگ کرنے والے بھی ہوتے ہیں آپ کو کبھی محسوس نہیں نہیں آپ بھی آرٹسٹ ہیں میں بھی ہم لوگوں کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ملتا ہے تو آرٹسٹ جو مرد ہوتا ہے نہ عورت میں شمار ہے وہ دیکھیں ایک اس کا الگ سے ہی ہوتا ہے جو بھی ملتا ہے فیمیل ہے یا میل ہے آپ سے کوئی اتنے پیار سے ملتا ہے لڑکی ہے آپ اس نظر سے ہم نہ وہ دیکھتے ہیں نہ ہم کو دیکھتے ہیں وہ پیار کرتے ہیں بلکل نہیں گھبرات ہوتی کبھی نہیں ہوئی صحیح خود آپ کس گانے پر اپنے جو پرفارم کرتی ہیں یا جب آپ گھاتی ہیں تو آپ کو خود پتا ہوتا ہے کہ یہ گانہ سے یہ عوام پاگل ہو جائے گی جب میں کہوں نہیں مجھے سارے میرے گانے ہیں بہت نہیں سارے تو اپنے گانے تو پیارے ہی ہوتے ہیں لیکن یہ کیسا ہوتا ہے جو جیسے میں آپ کو ایکزامپل دیتا ہوں جیسے ابرار کا بلو دے گھر ہے وہ جتنا مرضی پرانا ہو جائے وہ جس کونسٹر میں جاتا ہے اسے پتا ہے اس گانے پر کراؤڈ نے اٹھنا ہی اٹھنا ہے اور انہوں نے بھنگرہ ڈالنا ہی ڈالنا ہے کچھ بھی ہو جائے ٹھیک ہے ہر آرٹسٹ کا ایک سگنیچر گانا ہوتا ہے آپ کا سگنیچر گانا کون سا ہے جو آپ کے خیال میں ہے کہ بھئی یہ میری خیال میں تو بہت سارے ہیں لیکن دمال ہے دانے پہ دانا ہے میڈرانچ رہا ہے جو بھی گاہ ہو تو وہ لوگ چو ہیں آجا مجھے یہ بتائیں آپ نے امے بھی کیا اردو لیٹریچر میں ہا جی تو یہ پرائیویٹ سٹوڈنٹ کیا آپ نے ہاں جی پرائیویٹ سٹوڈنٹ کیا لیٹریچر سے دلچسپی عدب سے پرائیویٹ کو اس طرح کیسے ہاں جی بہت زیادہ یہ تو ہے کہ مجھے اردو میڈیو میں میں پڑی اس لیے مجھے اردو سے بہت زیادہ لگاؤ تھا پھر شاعری کا اور ڈائریکٹ سنگر کا جو ہے بہت زیادہ بہت زیادہ اس کا ہوتا ہے ایک میری مدر ٹنگ کچھمیری ہے ہم لوگ پہاڑی پر ٹوہاری ہند کو ہم لوگ گھر میں بولتے ہیں اچھا اور اس طرح میں پندرہ سولہ زبانوں میں پاکستان کی میں گھایا ہے اور اردو میں ہم لوگ اردو میڈیا میں پڑے ہیں اس لیے ہم لوگ زبانے جو ہے آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگ کوئی بھی زبان بول سکتے ہیں گھر میں لڑائی ہوتی ہزبان کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے کبھی کس گھر میں نہیں ہوتی پہلے آپ ہر سوال کا جواب سوال سے دیتی جواب نہیں دیتی ہر سوال کا جواب سوال سے دیتی اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ جب جھگڑا ہوتا ہے تو کیسے مناتی ہو گھنک آتی ہو کوئی منانا تو ہے ہی نہیں اچھا لڑائی بھی ہوتی بھول بھی جاتے پتہ نہیں کس بات پہ ہوئی اور پھر دوستی ہو جاتے خود و خود دوستی بھی کیا خود ہی بھول جاتے کہ کس پہ ہوئی آپ بھول جاتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں دونوں بھول جاتے ہیں دونوں بھول جاتے ہیں یہ در اچھی ہے اور ایسی بھولنے کی بماری سب کو ہونی چاہیے ہے بہت اچھی بماری ہے اس بات پہ بہت اچھی بماری ہے اچھی بار تو مجھے یہ بتاؤ کہ گھر میں فرمائشی طور پہ کون سا گانہ وہ سنتے ہیں میرے حزبن سفیانہ کلام سننے کی کرتے ہیں سفیانہ کلام میں نے بہت سارے گائے ہیں جو ہے بالکل اچھا صوفی عظم کی طرف بھی آپ کا رجان ہے صوفی میوزک کی طرف بھی آپ کا رجان ہے آپ نے کہا کہ آپ کے حزبن بھی بہت پسند کرتے ہیں تو آپ سے تھوڑا سا صوفی کلام بھی سنتے ہیں لیکن پہلے کالر سے بات کرتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام جی کون بات کریں جی محمد بلال بات کر رہا ہوں میرے پور ازاد کشمیر سے محمد بلال خوش آمدید کیا کہیں گے جی میں بات کرنا چاہتا ہوں ہاں جی کریں نا آپ کے بات سنے ہیں پوچھیں نا ٹھیک ہے ہلو اسلام علیکم میں ٹھیک ہوں جی بلکل خیریت سے ہلو ہلو جی میں بلکل ٹھیک ہوں آپ خیریت سے جی ٹھیک بہت ٹھیک ہوں آپ سنائیں جی بلال کیا کہنا چاہیں گے کچھ کہیں گے ان کے گانے سونگ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اچھا کون سے والا سب سے اچھا لگتا ہے ان کے سب سے وہ لال میری لال میری دھمال ہے جو ہاں جی چلیں دھمال ان سے سنیں گے لیکن آخر میں پروگرام ٹھیک ہے تو آپ نے پروگرام پورا دیکھنا ہے ٹھیک ہے تینکیو بہت شکریہ آپ نے میرپور سے کال کیا اپنا بہت بہت خیال لکھیں تینکیو سو مچ اچھا صوفیزم کی طرف جو رجحان ہے آپ کا اکثر سنگرز جو آج کل کے زمانے گئے پاپ سنگرز جو ہیں ان کا بڑا کم ٹرینڈ چلتا ہے اس طرف صوفیزم ایک بلکل ایک الہدہ ہی ایک جوانٹ رہے آپ کا شروع سے رجحان تھا صوفیزم کی طرف یا بعد میں ڈیویلپ ہوا نہیں صوفیانہ کلام کا میرے بچپن سے رجحان تھا اچھا میرے والد صاحب کو بھی وہ پڑھائی لکھائی کا جو ہے صوفیانہ شاعری کا بہت شوق تھا پڑھتے تھے وہ اور مجھے جو ہے وہ گانے کا بہت زیادہ صوفیانہ کلام نے بہت اچھے لکھتا بچوں میں آپ کے کوئی ہے جو سنگر بننا چاہتا ہے یا جسے گانے کا شوق ہاں جی وہ دونوں کو شوق ہے شوق اور شروع کر دیئے پڑھائی بھی پہلے پڑھائی کمپلیٹ کریں گے اس کے بعد اچھا ان کی مرضی ہے ہم لوگ کہتے بچا ڈاکٹر بن جا انجینئر بن جا وہ بن جائے گا لیکن کسی کو کہتو تبلہ بجا یا سنگر بن جا تو سنگ تو گا بھئی لیکن انہیں ہے ایک جینز میں بھی ہوگا تو بہت سے لوگ آپ کے بارے میں ذاتی زندگی کے حوال سے بھی جانا چاہتے ہیں کھانے پینے میں کیا پسند کرتی ہیں خوش خوراک ہیں بس اس دنیا میں آئی ہوں نا جو مل جائے وہ کھا لیتی ہوں اچھا شوق سے بریانی شریعانی کوئی نہیں نہیں میں جو جو آگے ہے مجھے بھوب پسند ہے اچھا کھاتی ڈٹکے ہیں یا تھوڑا کھاتی ہیں نہیں نہیں خوب کھاتی ہوں خوب کھاتی ہیں کھاتی پیتی ہیں آئے کھاتی پیتی ہیں میوزک کے علاوہ اور کیا ایکٹیوٹی آپ کی کوئی گیم شیم کوئی سپورٹ کیا پسند کرتی ہیں مجھے دیکھیں میوزک اتنا اس کے اندر جو ہے کہ وہ پورا آپ میں ایک دنیا ہے میوزک کی الگ سے کہ اس میں آپ سارا ریاض کرتے ہیں اس کے علاوہ شاعری پڑھتے ہیں آپ تو ٹائم نہیں ملتا مجھے اچھا تو پھر سارا ٹائم میوزک ویسے اگر ٹائم ملتا تو کیا کرتی ہیں میں پڑھتی ہوں آپ پڑھتی ہیں رابط ہے ایک کالر سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم جی بات کریں اسلام علیکم جی کون صاحب جی کون بلوچ بات کروں آزم بلوچ کہاں سے بات کریں دبائی سے دبائی سے بات کریں جی آزم کیا کہنے چاہیں گے آپ خوش آمدید کیجئے نا ہلو آزم صاحب اسلام علیکم دبائی سے کال کر رہے تھے بہت دور سے ایک چھوٹی سی بریک لیں گے جی بریک کے بعد واپس آئیں گے سٹے ٹون ٹو جاگو دنیا شادے خوش کمائے ساتھ موجود ہیں